لیکن ان ناؤس تبدیلی کی ابھی بہرحال پاکستان بیپس پارٹی بات نہیں کر رہی ہے لیکن ان ناؤس تبدیلی سب سے آسان کام ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے چار پانچ بوٹوں پہ یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے اور جو اس کے اتحادی ہیں وہ خود انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں حکومت ان کی کبھی نہ کبھی انہیں وزارتیں دیکھے اور ان کے منتیں کر کے انہیں ساتھ رکھنے کی کوشش میں ہے ابھی کل جو سپیچ کی ہے بلوچستان کے ان کے تحادی مہنگل صاحب نے اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت کو لگتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اسی طرح ایم کی ان کے ساتھ جو معاملات ہیں پی ایمل کیوں کے ہیں تو ہم تو نہیں انہاوس تبدیلی سب سے آنا چاہتے لیکن ہاں دامنٹ کے جو الائز ہیں وہ انہاوس تبدیلی کے لیے چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے آئیں گے اب بات آگی آپ نے جو کہا کہ لیڈرشپ ہے دیکھیں لیڈرشپ اگر جیلوں میں ہے اگر آپ پریزیڈنٹ زرداری جیل میں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہاوس تبدیلی کے لیے نہیں کر سکتے پاکستان بیپس پارٹی کی قیادت بلاول صاحب کر رہے ہیں اسیمبلی کے اندر سیاست کے میدانوں کے اندر اور آسے پلی زرداری صاحب جرت اور حسنے کے ساتھ ایک دفعہ پر جیسے انہیں عامریتوں کا سامنا کیا ہے جنرل مشرف کے آٹھ سال جیل میں گزارے ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے دور کے اندر جیل کاٹی ہے تو وہ اسی حوصلے اور جرت کے ساتھ جیل کے اندر ہیں اور جہاں تک میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ نے بیٹایا جہاں پر غیر ان سامنا کیا ہے پیرسٹر آمیر حسن صاحب لیکن از اوپوزیشن آپ لوگ متحد تو نظر نہیں آرہے الیکشن کمیشن کے جو میمبرز تھے سندھر بلوچستان کے میمبرز کے حوالے سے پاکستان میپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ کنسنسس نہیں ہو پایا حکومت کے ساتھ کنسنسس ہونا تو ایک الگ سٹیج ہوگی بٹ آپ کے تو آپس میں کنسنسس نہیں دیولپ ہو پایا نہیں یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جب یہ پورا چیف الیکشن کمیشنر کا بھی ایشو آئے گا اور دونوں میمبرز کا جب ایشو آئے گا اپوزیشن میں کوئی ڈیفرنسز نہیں ہوں گے ہم لوگ یہ حل کر لیں گے اور اس پر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے گورنمنٹ اس چیز کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا لیکن آپ میری طرف نہیں آئیں کہ یہ گورنمنٹ جو گھر بنا کے اور سکسٹی سیون تھاؤزنٹ پر مند جو انسٹالمنٹ کے ساتھ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں لو انکم یعنی کہ غریب لوگ اس حکومت کے نزدیک وہ ہیں جو سرسٹھ ہزار روپے کی قسط دے سکتے ہیں